بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ واصل مرشید کامل فرید اصر نقشبند دکن عارف باللہ حضرت شاہ سعدلہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ولادت با سعادت حضرت شاہ سعدلہ نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی ولادت سن 1199 حجری مطابق سترہ سو ستر عیسیوی کے آغاز میں موزے اچڑی قل کے پکلی علاقہ پنجاب میں ہوئی جو افغانستان کی سرط پر واقع ہے خاندان آپ خام تاجیک سے ہیں غیاس اللغات میں لکھا ہے کہ تاجیک وہ خام ہے جو عرب میں پیدا ہوئی راجب میں پرورش پائی اس لحاظ سے معلوم ہوا کہ آپ کے آبا اور جداد عرب سے تھے اور عجم میں آکر رہنے لگے تھے ویلادت باسادت سے پہلے ایک بزرگ کی بشارت آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک بزرگ نے آپ کے والدین کو خوشخبری دی تھی کہ تم کو ایک فرزن پیدا ہونے والا ہے اور وہ درویش کامل ہوگا پر ایک پاؤں سے معذور رہے گا مبارک بچپن آپ بچپن اس سے متخی اور اہلاللہ میں سے تھی اور ہمیشہ علمدین حاصل کرنے اور عمال خیر بجا لانے میں مشغول رہا کرتے بہت دری آپ کے والد نے آپ کو اسی تصفیع کے لئے بھیجا تھا وہاں سے واپسے کے وقت راستے میں تقریباً سو لوگ ہتیار کے ساتھ آپ پر حملہ کیے آپ کی پیدائش بہدوری سے وہ لوگ ہار گئے لیکن آپ کے بائیں خدہ مبارک پر گہرا زخم لگا آپ کے والد نے آپ کا بہت علاج کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا حضرت سید غلام علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری اکھر آپ نے بے مجبوری اپنے والد سے اجازت لے کر علاج کے لئے کسی طرف کا سفر اختیار کیا راستے میں آپ نے خواب دیکھا کہ دہلی میں ایک بزرگ ہیں وہ آپ کو فرماتے ہیں بابا سعداللہ تم کہاں جاتے ہو تمہارا علاج تو ہمارے پاس ہے اس صدای غیبی پر آپ کے دل مبارک میں دہلی کا ارادہ مضبوط ہو گیا سخت تکلیف کے باوجود راستہ طائے کرتے ہوئے شہر دہلی پہنچے اور اہلاللہ کے تلاش شروع کی آخر جناب حضرت مولانا سید شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت باورکت میں پہنچے حضرت سید غلام علی شاہ رحمت صاحب رحمت اللہ علیہ سے باعت آپ نے جس شکل و صورت کے بزرگ کو خواب میں بلاتے ہوئے دیکھا تھا حضرت غلام علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو انہی کے ہمشکل پایا شکر الہی بجا لائے اور حضرت موصوف کے ہاتھ پر بیعت کی ریاضت و مجاہدہ اور اجازت و خلافت سے سر فرازی مسلسل بارہ سال ریاضت و مجاہدے میں اور ذکر و اشغال میں اور مراخابات میں مجھول رہے جب آپ سلوک کے تمام مراتب تائے فرما چکے حضرت غلام علی شاہ صاحب نے کمال انہیز سے نقشبندیا خادریا چشتیا سوروردیا اور کبرویہ کے علاوہ دیگر تمام تاریخوں میں اجازت و خلافت سے سر فراز فرمایا موسیقی